کیا شہد کی مکھی کو نہیں دیکھتے قرآن کہتا ہے جب وہ ڈنک مارتی ہے تو اس کے زہر کا کوئی علاج نہیں ملتا شہد کی مکھی اگر ڈنک مارے تو زہر سڑ جاتا ہے اور کئی لوگوں کی موت بھی ہوتی ہے لیکن وہی اپنے چھتے پہ بھی دھوکے تو وہ نہایتی میٹی غزہ ہے نہایتی میٹی غزہ ہے شہد کی مکھی اپنا رس چھتے پر ڈالے تو دنیا کی سب سے اچھی غزہ وہی اگر کسی کو ڈنک مارے تو سب سے برا زہر ہے آلہ عزت رضی اللہ تعالی نے اپنے آپ کو یوں فرمایا ہے کہ میں وہ شہد کی مکھی ہوں جس کی مٹاس کا بھی جواب نہیں جس کے ڈنک کا بھی جواب نہیں یہ تو زمنا میں نے بات عرض کی خدا قدیر و جبار کے وجود پر میرے عزیزو ایک دو نہیں لاکھوں مثالیں دنیا میں ہیں لاکھوں مثالیں ابھی تو کائنات کے رازوں تک ہم پہنچے ہی کہاں ہیں سمندر کے اندر کی دنیا پیڑ پودوں کے اندر کی دنیا